بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین میرے پیارے معزز ناظرین آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کلپ میں نے بہت کوششوں اور محنتوں کے بعد ڈونڈ کے لائیا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ کلپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں نہیں ملے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ جو ویڈیو کلپ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے آیا ہوں یہ قیامت کے بارے میں ہے قیامت کی ہولنا کیوں کے بارے میں ہے قیامت کیسے قائم ہوگی قیامت کیسے برپا ہوگی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں تو چلیئے آئیے اپنے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا شمس کو ویرت وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدْرَتْ اور ستارے بکھر جائیں گے میں نے پہلے بھی عرص کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریوٹیشنل فورس کو ڈسٹرم کر دینا ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرم ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلقی ہیں جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے جتنے بھی سن ہے جتنے بھی سورج ہے وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں وَإِذَلْ جِبَالُ السُّیِّرَتْ اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائیں اس روحِ عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے وہ پہاڑ ہیں کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں بلکہ یہ پوری زمین کے ڈائنمک بیلسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے تو پہاڑ بھی گریوٹی کے لئے سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں گے جیسے روئی کے ریشیں اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے زمین بلکل فلیٹ کر دی جائے گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب اونٹنیاں ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگنٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں وہ بھی بکھرے بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا جو پریگنٹ اونٹنیاں تھی جسنا آج کل ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے بڑی فازت سے اس کو رکھا جاتا ہے کیونکہ آندہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہیں ایک مہینے تک بغیر پانی پیئے وہ سفر کر سکتا ہے یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگنٹ ہوتی تھی حاملہ ہوتی تھی تو وہ بڑی اس کی فازت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسیٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں وہ قیامت والے دن وہ پریگنٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا اونٹنیاں کیا سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی ہر چیز ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا یہ سورة الحج کی شروع کی آیات ہیں میں نے سورة القیامہ میں بھی کور کی تھی آج کروس ریفرنس کے طور پر ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا آپ خود پڑھ لیجئے گا وَإِذَلْ وَحُوش حُشِرَتْ جب سارے وحشی جانور بھی جگجا کر دیے جائیں گے یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ واشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو یا دوسرے واشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے مگر مچ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوگے انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے تو وہ ویشی جانور بھی کیونکہ قیامل دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو اللہ تعالی قیامت والے دن صحیح مسلم کی حدیث ہے دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو بدلے کا دن ہے جی وہ مالک یوم الدین قیامت کا دن بدلے کا دن ہے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ سورة المومن کی آیت ہے اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے سب پہ چھایا ہوا تو اللہ تعالی حلمات ہے اس دن باشی جانور بھی سینے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا آگے جا کے آئے گا نا زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیے جائے گا یہ زمین کو فلیٹ کر دیے جائے گا سارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گے تو زیرہ اس کا انڈ ریزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوہ ہے وہ باہر آ جائے گا یا اٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا تو یہ جو سمندر ہیں آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نینے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں اکثر ٹی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلان سمندر میں پیسیفی کوشن میں یا اٹ لانٹ لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی اور وہی ویوز ہیں جو سنامی کی شکل میں ہیں اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں ایک ایک سنامی آتا ہے تو لاکھے لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور عربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوہ جب اغلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں مان جائیں گی جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ زلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے ظاہرہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی کیسے سمندروں کے نیچے وہ آتش وشاں کی دیگیں ہوگی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے اُبل رہے ہوں گے اللہمہ عجیرنا من اللہ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے سوا یعنی اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سات طرح کے لوگ اس کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی در جوانی توبہ کردن شہوہ پیغمبری یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا بوڑا ہو کے تو شہر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے لن تنال بر رہتتا تنفقو ممات حبون تم کبھی بھی نیکی کا عالی درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حق دار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کمیٹس اینڈ شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے چاہنے والوں کو بھی ہمارے ویڈیوز پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگاہبان